اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہمارے پاس very important topic ہے maxims of teaching دیکھیں maxims of teaching کا اگر لفظی مطلب دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ تعلیم تعلیم کے زیادہ سے زیادہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اردن میں تو maxims of teaching کون سے ہیں یہ کچھ points ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ discuss کروں گا تو سب سے پہلی بات ہے اس میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ simple to complex simple to complex یعنی کہ simple to complex کی طرف move کرنا اس کے بعد اس کا دوسرا point ہے دوسرا no to unknown یعنی کہ جو چیز جہاں رہے ہوتے ہیں بچے جو چیز پتا ہوتی ہے اس سے جو چیز نہیں پتا ہوتی اس کی طرف move کرنا ٹھیک ہے یہ دوسرا point ہے تیسرا ہے part to hole ٹھیک ہے part to hole یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ part یعنی کہ چھوٹی 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 parts سے hole کی طرف جانا ٹھیک ہے اس کے بعد 4 number ہے ٹھیک ہے concrete to abstract concrete to abstract ٹھیک ہے concrete to abstract کی طرف move کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد 5 number ہے آپ کے پاس direct to indirect ٹھیک ہے direct to indirect کی طرف move کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد 6 number ہے آپ کہہ سکتے ہیں particular to general ٹھیک ہے particular to general ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں خاصے عام خاصے عام کی طرف move کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد 7 number ہے یہ analysis to synthesis analysis to synthesis ٹھیک ہے analysis to synthesis کا مطلب یہ ہوتا ہے ترتیب کا تجزیہ ٹھیک ہے یعنی کہ تاؤرزوں میں اس کو آپ کہیں تو ترتیب کا تجزیہ ٹھیک ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ analysis to synthesis ترتیب کا تجزیہ اس کے بعد آپ کے پاس 8 number ہے یہ empirical to rational ٹھیک ہے empirical to rational ریش ٹھیک ہے empirical to rational کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تجرباتی سے اقلی ٹھیک ہے تجرباتی سے اقلی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں empirical to rational اس کے بعد 9 number ہے اس کا psychological to logical ٹھیک ہے psychological to logical ٹھیک ہے psychological to logical کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی سے منتقی نفسیاتی سے منتقی اگر نفسیاتی سے منتقی یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ psychological to logical کا مطلب ہوتا ہے نفسیاتی سے مانتقی